سرکار اشارت فرمائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو جائے رمضان کا مہینہ موجود ہے مجھے اور آپ کو آخری دنوں میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا تھا کیا ہم نے فوش ویب سائٹس کا وزٹ چھوڑا کیا ہم نے سوشل میڈیا پر بری دوستیاں ترک کی کیا ہم نے گالیوں کو چھوڑا کیا ہم نے آوارہ گردیوں کو چھوڑا کیا آپ نے ذہن میں جانبوش کر گندے خیالات لا کر حصول لذت کے لئے جو وقت گزارنا پہلے عادت بنایا ہوا تھا رمضان میں اس کو ترک کیا کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑا فراڈ چھوڑا حرام کمانا چھوڑا اگر یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اسی طرح ہماری بہنیں کہ غیبت کے بغیر ہماری بہنوں کا گزارا نہیں ہوتا ایک خاتون کو منع کیا گیا کہ آپ غیبت نہ کریں وہ کہلنا کہ مفتی صاحب پھر ہم بیٹھ کر کیا باتیں کریں یعنی حیرت انگیز شوال ہے کہ غیبت اگر دو عورتیں مل کر بیٹھ جائیں غیبت نہ کریں تو کیا کریں پھر یہ بتائیے کہ ایک دوسرے کا مو دیکھیں تو واقعی ان کے لئے بڑی تشویشناک بات ہے لیکن یہ آخرت کے سلسلے میں انتہائی حولناک بات ہے کہ حالت کے روزہ ہو پھر بھی شوہر کی غیبت ساس کی غیبت نندگ غیبت اور برائییں ہو رہی ہوں بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں یہ آج مبارک اور متبرک رات ہیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں غافل مسلمانوں کے درمیان میں سے ہم سب کو اس متبرک معفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کی طرف مائل ہو یہ چند رمضان کی گھڑیاں رہ گئی ہیں اگر یہ رمضان گزر گیا اور بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو ہلاکت ہماری طرح متوجہ ہو سکتی ہے اور اگلے رمضان کا خوش پتہ نہیں آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک زندہ نہ رہوں اور آپ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہو سکتا ہے اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ زیر زمین جا چکے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی موت کا ایک جھٹکا ہمیں ہمارے پیاروں کے درمیان چھوٹا کر اندھیری قبر کے اندر لے جائے گا آج سے پہلے ہم نے مختیف لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اپنے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ایک دن ہماری لاش بھی ہمارے گھر والوں کے سامنے پڑی ہوگی گھر میں کوہرام مچا ہوگا بیوی رو رہی ہوگی بچے رو رہے ہوں گے دوستہ عباب افسوس کے اظہار کر رہے ہوں گے رشتدار اور محلے والے جمع ہوں گے ہم سب شعور کی دنیا سے دیکھ رہے ہوں گے بول نہیں سکیں گے کسی ماں کی آنکھ سے آنسوں نہیں پہنچ سکتے بیوی کو خاموش نہیں کرا سکتے بچوں کو نہیں لیکن احساس ہوگا غوف پیدا ہوگا کہ جس موت کے بارے میں میں سوچا کرتا تھا کیا وہ موت مجھ پر تاری ہو گئی ہے اس کے بعد گھر میں شعور اٹھے گا اس کو جنادہ گاہ کی طرف لے کر جائیں ہمیں لے کر جایا جائے گا پہلے غسل دیا جائے گا جو ہمارے بدن پر خوبصورت کپڑے جن کو دیکھ کر ہم آئینے کے سامنے اترایا کرتے تھے وہ اتار لیے جائیں گے کچھ لوگ ہمیں غسل دیں گے پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرتے تھے اب وہ لوگ ہمیں غسل دیں گے اس کے بعد ہمیں سفید کفن پہنایا جائے گا ہمیں گھر والوں کے سامنے آخری مرتبہ لائے جائے گا اس کا دیدار کر لو یہ وہ شخص ہے جو آج کے بعد کبھی تمہارے درمیان لوٹ کر نہیں آئے گا شور اٹھ جائے گا گھر والے روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے نہیں چاہیں گے کہ اپنے پیارے کو اپنے سے جدہ کر لیں کچھ ساتھ چلنا شروع کریں گے کوئی روئے گا پچھاڑے کھائے گا گھر والے تسلیہ دے رہوں گے پھر ہمیں جنازہ گاہ میں لائے جائے گا ہم پر تکبیر پڑی جائے گی آج سے پہلے جنازہ زمین پر تھا ہم کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے آج مندر بدل جائے گا ہم لیٹے ہوں گے اور کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد ہمیں کندب اٹھایا جائے گا قلمہ شہادت کہا جائے گا اور ہمارا دل لرزے گا آج ہمیں یقین ہو جائے گا وہ اندھیری قبر جس کے بارے میں ہمیں لرزایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی ہم نے غفلت کی دیندار ہمیں سمجھایا کرتے تھے ہم اس کا مذاق بڑایا کرتے تھے اس اندھیری قبر کی طرف لے جائے جائے گا اور پھر ہمیں وہاں چھوڑ کر ہمارے چہنے والے پیار کرنے والے ہمیں تنہا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اب اس قبر کے اندر اگر نیک عمل ہوں گے اچھے عمل ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی اور برے عمل ہوئے تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا ہوگی تو میرے بھائیوں اس وقت کو غریمت جانے میری بہنیں غریمت جانے جو آج ایک لال بیک سے ڈرتی ہیں عذابِ قبر سے خوف زدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آخری سعاتوں کی قدر کرتے ہوئے خصوصا شبِ قدر کی قدر کرتے ہوئے توبہ کرنے اور آئندہ کے لئے مصبت لائے عمل تیار کرنے کے توفیقاتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ